السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے امید ہے ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زہیر الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام زہیر ہے پیارے دوستو شدید سردی کے موسم میں اکثر ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم گیس کے گیزر کا سہارا لیتے ہیں لیکن شدید سردی کی صورت میں اکثر علاقہ جات میں گیس کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شمالی علاقہ جات میں بھی گیس نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں ان تمام مسائل کے حل کے لیے امرشن ہیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے امرشن ہیٹر بجلی کے اوپر چلنے والے اس ہیٹر کو کہتے ہیں جس کی مدد سے پانی کو گرم کیا جاتا ہے ایک امرشن ہیٹر کتنی دیر میں کتنا پانی گرم کرتا ہے اور اس پہ کتنا بجلی کا بل آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں پریکٹیکلی پرفارم کر کے ان میٹرز کی مدد سے بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو دوستو اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کے لیے میں دو طرح کے میٹر استعمال کروں گا اس میٹر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کو ملٹی میٹر کہتے ہیں اس کو اہم میٹر ایو میٹر بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایک آپشن موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ٹمپریچر کی پیمائش کر سکتے ہیں اس میٹر کی مدد سے میں پانی کے درجہ حرارت کی پیمائش بھی کروں گا اس کی مدد سے ہم دو سٹیج کی پیمائش کریں گے ایک تو انیشیل سٹیج ہوگا جس میں پانی کا درجہ حرارت جو ہے وہ شروعات میں کتنا ہے اور امرشن ہیٹر کو استعمال کرنے کے بعد پانی کا کیا درجہ حرارت ہے اس کے بعد دوستو اگلا جو میٹر ہے اس کو ہم پاور کلائم میٹر کہتے ہیں اب دوستو میرے پاس ایک ایک مرشن ہیٹر ہے ایک مرشن ہیٹر ہے ایک مرشن ہیٹر کو سپلائی دوں گا اور پھر اس پانی کو گرم کریں گے پانی کا جو نارمل تمپریچر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو پانی کا نارمل تمپریچر ہے اس ملٹی میٹر کی مطلب سے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک ملٹی میٹر ہے جس کی اوپر تمپریچر کا اپشن موجود ہے اس کو میں نے تیمپریچر کے اوپر سیٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی لکھا ہے یعنی کہ یہ جو تیمپریچر ہمیں بتائے گا یہ سینٹی گریڈ میں بتائے گا اس کے ساتھ ایک پراب لگتی ہے پراب کو ہم اس پانی کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں اور دوستو اس وقت جو ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پانی کا جو تیمپریچر ہے وہ اس وقت سیونٹین ڈگری سینٹی گریڈ ہے اب اس پانی کو ہم امرشن ہیٹر کی مدد سے گرم کریں گے امرشن ہیٹر استعمال کرنے کے دوران جو احتیاط کی جاتی ہے وہ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ نے امرشن ہیٹر کو پانی میں ڈپ کرنا ہے تو امرشن ہیٹر کو سپلائی دینے سے پہلے دو باتیں آپ نے میک شور کر لینی ہیں نمبر ایک اس کا یہ جو ٹرمینل ایڈیا ہے یہ پانی سے باہر ہونا چاہیے اس کا صرف راڈ پانی کے اندر ہونا چاہیے اور نمبر دو جب یہ پانی کے اندر موجود ہو اور اس کو سپلائی مل رہی ہو تو پھر اس وقت دوستو کبھی بھی پانی میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ جب یہ امرشن ہیٹر شارٹ ہوگا اس کی باڈی بھی کرنٹ ہوگی تو وہ کرنٹ ساری کی ساری پانی میں پھیل چکی ہوگی تو جو شخص اس پانی کو ہاتھ لگائے گا اس کو کرنٹ لگے گا کیونکہ امرشن ہیٹر میں بہت ہیوی امپیر میں کرنٹ گزر رہی ہوتی ہے تو شخص بہت شدید ہو سکتا ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے پلائی کے لیے دوستو میں استعمال کروں گا یہ والی تار یہ کیونکہ ایک سنگل کور کیبل ہے اس کی ایک تار میں سے میں نے کرنٹ بھی چیک کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے سنگل کور کیبل کی ضرورت ہے اس کے لیے میں یہ تار استعمال کروں گا ساتھ میں وولٹی کی بمائش بھی کروں گا اور ساتھ ہی میں وارٹ کی بمائش بھی کروں گا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنی دیر میں یہ پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ جو پانی کا ٹپریچر ہے یہ چینج ہو کر تیس ڈگری سنٹی گریڈ جو کہ نارمل پانی کا ٹپریچر ہوتا ہے یہ کتنی دیر میں تبدیر ہو جائے گا اور اس طرح کتنے یونٹ ڈراف ہوں گے اگر آپ کے پاس امپیر میٹر ہے وولٹ میٹر ہے وارٹ میٹر ہے اور آپ پاس ایک گھڑی ہے تو آپ کے تمام کی تمام چیزیں ان کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ تمام آپشن میرے پاس موجود ہیں اس پاور کلائم میٹر کے اندر اور دوستو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کلائم میٹر کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو آپ میرے چینلل کی اوپر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس کلائم میٹر کی اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں تین طرح کی اوپشن مل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پاور کلائم میٹر ہے تو اس کی اوپر ہمیں بہت زیادہ اوپشن مل جاتے ہیں اس کی اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر کلو وارٹ لکھے ہیں یہاں پر جو ریڈنگ ملے گی یہ کلو وارٹ میں ہوگی یہاں پر جو ہمیں ریڈنگ ملے گی یہ اس مرشن ہیٹر کے وارٹ یعنی پاور ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں تو وی لکھا ہے یعنی کہ اس ساکٹ میں جو والٹج ہوں گے جو اس مرشن ہیٹر کو ملیں گے وہی والٹج اس میٹر کو ملیں گے اور یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاور کا فرمولہ ہوتا ہے وہ وولٹیج اور کرنٹ کا حاصل زرب ہوتا ہے یعنی کہ اس میٹر کو جب وولٹیج اور کرنٹ ملیں گے تو یہ سکرین کے اوپر وارٹ بھی دکھا دے گا اس طرح ہمیں اس مرشن ہیٹر کی پاور بھی مل جائے گی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلائم میٹر کو میں نے وولٹیج پروائیڈ کیا ہے تو سکرین کے اوپر یہ ریڈنگ چینج ہو چکی ہے یہاں پر جو اس سکرین میں موجود وولٹیج ہیں وہ دو سو چونتیس وولٹ ہیں اب اس مرشن ہیٹر کی وائر کے ایک سیڑے کو میں اس میٹر کے اندر سے گزار لیتا ہوں تاکہ اس طار کے اندر سے گزرنے والی کرنٹ کی پرمائش بھی کی جا سکے اب اس مرشن ہیٹر کو ہم سپلائی دیتے ہیں تو جیسے ہی اس مرشن ہیٹر کو میں نے سپلائی دی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈنگ چینج ہو چکی ہے جو اس طار میں سے گزرنے والی کرنٹ ہے وہ اس میٹر کے اوپر اس ریڈنگ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پانچ شریعہ آٹھ امپیر ہیں تو جیسے ہی اس ریڈر کو میں نے سپلائی دی تو جو طار میں سے کرنٹ گزری وہ پانچ شریعہ چھ امپیر تھی اور اس کو جو وولٹیج مل رہے تھے وہ دو سو دس وولٹ تھے دو سو گیارہ وولٹ تھے تو اس حساب سے یہ میٹر کی جو پاور ہے وہ بار سو وارٹ بنتی ہے اب اس کی دوسری ریڈنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اور بھی آپشن مل جائیں گے اس کو ہم چینج کرتے ہیں جی دوسری ریڈنگ کے اوپر میٹر کی دوسری سکرین کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر ہمیں تین طرقی ریڈنگ پھر دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر ہمیں کلو وارٹ آر یعنی یونٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر ہمیں وارٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے کلو وارٹ آر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو جب ایک ہزار وارٹ ایک گھنٹے کے لیے چلائے جائے تو اس وقت ایک یونٹ ڈراب ہوتی ہے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے وہ بھی یونٹ کی کیلکولیشن کلو وارٹ آر میں کرتا ہے جب ہم اس کلائم میٹر کی مدد سے اس امرشن ہیٹر کے وارٹ کی کیلکولیشن کریں گے تو اس کی کتنے وارٹ ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دس ہیٹر پانی ہے یہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ سے تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک کتنی دیر میں چینج ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں ٹائم بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور ان دونوں کے حاصلے ضرب یعنی کہ کلو وارٹ آر یونٹ کی بمائش ہمیں اس سکرین کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو آپ شروع کرتے ہیں اس کو ہم کلیر کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم زیرو ہے اب اس کلیر میٹر کو میں وولٹج بھی دے چکا ہوں ان وائرس کی مدد سے اس ستار کی مدد سے ہم کرنڈ کی بمائش بھی کریں گے جیسے ہی اس امرشن ہیٹر کو ہم یہاں پر لگائیں گے تو اس ستار میں سے کرنڈ گزرنی شروع ہو جائے گی اب اس میٹر کو آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹائم چلنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمیں جتنے وارٹ اس میٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں یعنی کہ امرشن ہیٹر کے وارٹ جہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو ریٹنگ ہے دوستو اس وقت 1.24 کلو وارٹ ہے یعنی کہ 250 وارٹ ہیں اور ساتھ یہاں پر ٹائم بھی چل رہا ہے یعنی کہ جب وارٹ کی اور ٹائم کی کیلکلیشن ہو تو اس وقت یونٹ کی کیلکلیشن ہوتی ہے انرجی کی کیلکلیشن ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ریٹنگ ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے اگر آپ یہاں پر راڈ کو دیکھیں تو اس کے ایرد گرد بابلز بننے شروع ہو چکے ہیں اس راڈ نے اس وقت پانی کو گرم کرنا شروع کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس ملٹی میٹر کی مدد سے ٹمپریچر کی بھی پائش بھی کرتے جاتے ہیں جیسے ہی ٹمپریچر تیس دگری سینٹی گریڈ تک جائے گا تو ہمیں پتہ چال جائے گا اس امرشن ہیٹر نے کتنی دیر میں پانی کو ٹمپریچر تیس دگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا ہے اور اس امرشن ہیٹر نے کتنے یونٹ دراؤپ کیے ہیں اور دوستو یہ جو ریڈنگ ہے اس وقت یونٹ میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹس میں ہے جیسے ہی ایک یونٹ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر ریڈنگ چینج ہو جائے گی یہ جو ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونٹ میں نہیں ہے بلکہ میلی یونٹس میں ہے اب آپ دیکھیں تو ملٹی میٹر کے اوپر جو آپ دیکھیں ریڈنگ چینج ہو چکی ہے یہ ریڈنگ جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے 19 میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہاں پر ٹائم جو ہے وہ 2 منٹ اور 36 سیکنڈ گزر چکے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمپریچر ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس وقت پونے 7 منٹ گزر چکے ہیں اور اس نے جو پاور کنزیوم کی ہے وہ 0.140 کلو وارٹ آر ہے اور دوستو اس ریڈنگ کو میں نے ہولڈ کر دیا ہے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ پڑا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر کے اوپر جو اس وقت وہ تمپریچر ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا چکا ہے اب اس کی ریڈنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی پاور کلائم میٹر یہ بتاتا ہے کہ اس پانی کا جو تمپریچر ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک 8 منٹ اور 52 سیکنڈ یعنی کہ 9 منٹ میں تبدیل ہوا ہے اور اس دوران اس امرشن ہیٹر نے جو پاور کنزیوم کی ہے وہ 0.183 کلو وارٹ آر ہے یعنی کہ اس نے ایک یونٹ بھی ڈراؤپ نہیں کیا یعنی کہ اس نے ایک یونٹ کا بیسوں حصہ ڈراؤپ کیا ہے اب اس کی کلیکلیشن کر لیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امرشن ہیٹر کو 9 منٹ استعمال کرنے پر کتنا بجلی کا ہمارا بل بنتا ہے اور اگر دوستو ایک یونٹ 20 روپے کا ہو تو اس کا بیسوں حصہ صرف اور صرف 4 روپے کا بنتا ہے یعنی کہ اس 10 لٹر پھنڈے پانی کو معقول ٹمپریچر تک گرم کرنے کے لیے صرف اور صرف 4 روپے کی بجلی استعمال کی گئی ہے امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تمام سوالوں کی جواب مل گئے ہوں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ہیں دوستو دوبارہ کسی اور ایسی اچھی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ